میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میرے آس تم ہو میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میرے آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سکھا محبات بھی ہو تو دگا کیجئے گا مکر جائے گا اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور نئی نئی سنسیشن آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ وہ آپ تک پہنچتی ہوں گی اور کیوں کہ ہماری چینل پہ آپ کو امومن سیریس کانٹنٹ ملتا ہے جس میں یا تو ہمیں جو سکس سٹوری ہے وہ دکھاتے ہیں موٹیویشن سٹوری دکھاتے ہیں یا پھر سوشل سٹوری دکھاتے ہیں لیکن آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹوری ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان کو ایک نئی نور جہاں ملنے والی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے یقیناً ابھی یقین نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگ اس بات پر بلکل مانیں گے کیونکہ میرے ساتھ جو کریکٹر موجود ہیں جن کو آپ اگر کہیں کہ یہ فیوچر کی نور جہاں ہیں اور اگ میں انہیں آج سن رہی ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جو ریکارڈیڈ سانگز پچپن میں اپنے سنتے آ رہے تھے شاید وہ سننے کو مل رہے ہیں تو یہاں تک کا سفر کیسا تھا اور جس میوزک اکیڈمی میں موجود ہوں صورت تالیس میوزک اکیڈمی کا نام ہے اور یہاں پر بچوں کی جو موسیقی کی ٹریننگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر بات کی جائے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے تو زبردست ٹریننگ ہے سب سے پہلے ہم اپنے کریکٹر سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور آج کہاں پڑھیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام برینہ ندیم ہے برینہ مرینہ نہیں برینہ ندیم ان کا نام ہے اور ایکسر لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں برینہ میں یہ دعویٰ آج کر رہی ہوں کہ یہ فیوچر کی نور جہاں ہیں پاکستان کو ایک نئی نور جہاں ملنے والی ہیں کیوں یہ دعویٰ میں کر رہی موسیق کے علاوہ اور بننے کیا چاہتی ہیں میں بڑیوں کے سنگر بننا چاہتی ہوں لیکن میڈم نور جہاں کیونکہ میری بہت فیورٹ ہیں مجھے ان کے سانگ بہت اچھے لگتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا سانگ سنوں اور میں اسی لیے ان کے زیادہ زیادہ سانگز یاد کرتی ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی کانا گاتی تھی دل سے گاتی تھی دل سے گاتی تھی اور برینہ بھی دل سے گاتی ہیں یہ ہم ہم نے دعویٰ تو کر لیا کہ نور جہاں کا جو ان کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں نور جہاں کی صورت میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ کتنا حقیقت ہے جب یہ گائیں گی تو پھر آپ کو بتا چلے گا مجھے سب سے پہلے ہی بتائیں کہ فیوریٹ سونگ کون سا ہے نور جہاں کا اور وہ تھوڑا سا ہمیں گا کے بھی دکھائیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی بتا چلے کہ آپ کے اندر واقعی نور جہاں چھپی ہوئی ہے میں آپ کو سناؤں ہوں گی جدو ہولی جی لینے میں رہنا اچھا یہ اٹھا مشکل اس کے وہ ہیں اس کے سور ہیں وہ آپ کو آتے جی ہماری ایکیڈنی میں ایکسپریشنز بھی سکھائی جاتے ہیں سونگ سنگنگ نہیں سکھائی جاتی بلکہ فیکس ایکسپریشنز کیسے دینے ہیں ہینڈ کے ایکسپریشنز کیسے کرنے ہیں سارا کو سکھائی جاتے ہیں اس لیے ہم دو گھنٹے روزانہ ریاض کرتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی بھی سونگ مشکل نہیں لگا چلیں جی جدو ہولی جی سن لے تھوڑا سا سٹارٹ کریں آپ ساتھ میوزک زر آپ کیجئے گا تبلہ بھی بچ رہا ہے اور ساتھ چوہے وہ پورا میوزک ہے تو بتائیے گا سٹارٹ کیجئے گا جدو ہولی جی لینے میرا ناں میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں جدو ہولی جی لینے میرا ناں سونی یہ تو کھوک میری سوڑ کدھی ہوں کھوے سونی یہ تو کھوک میری سوڑ کدھی ہوں کھوے میرے نالے ہو جایا کرنا سلوک میں جندڑی ملوک میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں ہائے ہائے جدو ہولی جی لینے میرا ناں کیا بات ہے جی یقین آگے آپ لوگوں کو کہ یہ فیوچر کی نو جہاں میں اس ساتھ بیٹھ ہوں ہی اور میں ابھی ان کا آٹوگراف لے لوں گی کیونکہ بات میں جو ہے وہ ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا اور ان کے ساتھ پکچر بھی جو ہے وہ سن کے طور پر بنوالوں گی اور مجھے بتائیں اور کیا سنائیں گی میرا اب دل چاہ رہا ہے کہ میں سنتی رہوں آپ کو miseک ساتھ بھی جانیاں میں آپ کو سٹا ہوں گی میڈام نور جہاں کا مہت رہے ہیں پیش کریں گے جی ہم اپنے جو بورڈر پہ لوگ موجود ہیں ان کو اور پاکستان کو دیفنیٹلی اور میڈام نور جہاں کو تو پلیز اے پتر ہٹاں تے نہیں وکڑے کی لبنی وچ بزار کوڑے دین میرے داتا دی اے دین میرے داتا دی نائے وی ٹکراں مار کڑے پتر ہٹاں تے نہیں وکڑے اے پتر وکڑوں چیز نہیں اے پتر وکڑوں چیز نہیں مل دے کے چولی پایے نی اے اے ڈا سستا مالی نائی کتھو جا کے منگ لے آئے نی اے سو دا نقد وی نہیں مل دا اے سو دا نقد وی نہیں مل دا دو لبد پھرے ادھار کوڑے پتر ہٹاں تے نہیں وکڑے کیا بات ہے زبردست اور ابھی انہوں نے پہلے ہمیں ایک اور بڑا فیمس سونگ جو کہ میرے پاس تم ہو وہ بھی سنایا تھا تو دو لائنز اس کی بھی سنیں گے تاکہ آپ لوگ بھی محروم نہ رہ جائیں اور میں بھی تھوڑا سا مزید جو ہے وہ سونگ سن لوں تو میرے پاس تم ہو کی کچھ لائنز بھول جانے بھول جانے کاغنے ایک سکر دوبارہ سے آئے دیئے بھول جانے بھول جانے مجھے کو سکھاتے جاؤ جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ چلو رسم ہی صحیح مڑ کے مجھے نیکھ تو لاؤ توڑتے توڑتے تعلق کو نباتے جاؤ کبھی کبھی یہ مجھے ستا ہے کبھی کبھی یہ رولائے کبھی کبھی یہ مجھے ستا ہے کبھی کبھی یہ رولائے فقط میرے دل سے اتر جائے گا فقط میرے دل سے اتر جائے گا بچھر نہ مبارک بچھر جائے گا دل سے اتر جائے گا دل سے اتر جائے گا میرے دل سے اتر جائے گا میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میری آس تم ہو میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دگا کی جئے گا مکر جائے گا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا کیا بات ہے زبردست اور ان پر میں بلکل یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مزید کامیاب کرے مزید آپ کی آواز میں جو ہے وہ خوبصورتی لے ہے آپ کے جو ٹیچر ہیں زیا اللہ صاحب ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سات کو پتا ہوتا ہے اور ہیرے کو تراشنے کا کام جائے وہ زیا اللہ صاحب آپ اگر تھوڑا سا خود سے قریب آجے کیونکہ مایک وہاں نہیں جائے گا تو بتائیے گا کہ زیا اللہ صاحب آپ کا نام ہے زیا اللہ صاحب بڑے خطرناک نام ہے بھئی تو سیاست میں بھی دلچسپی ہے نہیں 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 مجھے بس مزید میں دلچسپی ہے اچھا زیا اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بچی آپ نے تراشی یہ ہیرا جو ہے وہ آپ نے تراش لیا اور اب اس کو دنیا تک پہنچانا ہے میری تو پریڈکشن یہ ہے کہ یہ فیوچر کی نور جہاں ہیں اور آنے والے چند سالوں میں میرا خیال ہے کہ جتنی خوبصورت ان کی آواز ہے اور جتنی لگن کے ساتھ یہ سیکھ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے پلیٹفورم مہیا کرنا بچوں کو اس طرح کا ٹیلنٹ تو بے شمار ہے لیکن پلیٹفورمز نہیں ہیں بلکل بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ سورتال میزک اکیڈمی کا پرپس ہی یہ ہی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو پولش کیا جائے ان کو سکھایا جائے میزک اور ان کو ڈیفرنٹ بڑے پلیٹفورم پر انٹروڈیوز کروایا جائے ایسے ہی برینہ دو سال پہلے میرے پاس آئی ہیں اور میری ایک ٹیلنٹ ہے ہادیہ جیسے بہت فیم بھی ملا اور اس کو جب برینہ کے پیرنٹس نے سنا اس کے بعد میری اکیڈمی جوائن کی اور برینہ پہ کافی محنت ابھی ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی اور بڑا بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے کچھ بھی اس کو چیز سیکھنے کو ملے بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے اس میں سیکھنے میں اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پیک کروں میں اس کو صحیح سے پرفارم کرنے کی کوشش کروں پھر نہ صرف جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری زیادہ تر ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ خالی وکل پہ نہیں موچوں کو ساتھ ساتھ ایکسپریشن بھی پتا چلنا چاہیے کہ مطلب خالی آواز اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سنگر ایک کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے جس کے اندر ایکسپریشن بھی ہوتا ہے جس کے اندر ایکسپریشن بھی ہوتا ہے سکس سیئر سے میری اکیڈمی ہے اور میری اکیڈمی جو ڈیزرنگ بچے ہیں ان کو فری آف کاس میں ازر ٹریننگ دیتے ہیں اور بیسٹرینٹ آبسلی ہادی آشمی نے بہت زیادہ فیرم حاصل کیا انہی کے ایک ہم نے سانگ کیا ہے آپ پاکستان میں تو وہ سانگ انڈیا نے لے لیا مووی میں اور بہت زیادہ اچھی منٹ ہے برینہ کیسا دیکھ رہے ہیں برینہ بہت زیادہ پرائٹ اور شائنی فیوچر مجھے تو برینہ کا نظر آتا ہے کیونکہ ابھی یہ میرے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایج ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جب بچہ اس سیج میں جوان کر لیتا تو بھی برینہ کا پاس پوری لائف پڑی ہے ساتھ سات پڑے گی ساتھ سات گاتی رہے گی یعنی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے اس عمر میں 11 years old she is she is 11 اور یہ ہے کہ ابھی تو بہت زیادہ جو ہم لوگوں کی امیدیں ہیں بلکہ اب تو پوری پاکستان کی امیدیں جو ہے وہ برینہ سے وابستہ ہیں کیونکہ نور جہاں کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ سنگرز کی اس طرح سے کمی تو نہیں خیر کہا جا سکتا کیونکہ ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے لیکن منظر عام پر آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو وی ویش ویری گوڈ لک ٹو برینہ اینڈ ٹو سرطال میوزک ایک ایڈمی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ